موسیقی اسلام علیکم دوستو کچھ دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان روس سے نو ارب ڈالر کا اصلہ خرید رہا ہے یہ خبر کچھ موقع پرست حضرات نے اس طرح سے کیش کرنے کی سوچی کہ ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسری طرف خراب معاشی صورتہ رکھیں گے دوسری جانب پاکستان کے دفاعی معاملات رکھ کر ثابت کریں گے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستانی عوام کی پیشتی ہوئی عوام جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہی بجائے خیال رکھنے کے اپنے اصلہ خرید رہے ہیں اور اصلے پر توجہ مکروز رکھے ہوئے ہیں کہنے کو تو یہ ایک ہمدردانہ طریقہ ہے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ فوج جو ہے اس کی دل میں عوام کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے آئیے ذرا اصل کہانی سمجھتے ہیں بات شروع ہوتی ہے 2014 سے جب روسی وزیر دفاع پاکستان آتے ہیں اور لگ بگ پانچ دہائیوں تک پاکستان اور روس کے درمیان جاری سر جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے اس دور میں نواز شریف حکومت روس کے ساتھ دفاعی معاہدے کرتی ہے اس کے اگلے سال یعنی 2015 میں اس وقت کے آرمی چیف رحیل شریف جو ہیں وہ روس کا دورہ کرتے ہیں جہاں ایک طرف دوائی معاہدے کی توسیق ہوتی ہے اور دوسری جانب دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم روس کی جانب سے دوستی کے لیے بڑھایا گیا ہاتھ قبول کیا ہے یہ وہ دور تھا جب اگلانستان میں حالات خراب ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی پاکستان اور امریکہ میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھی تیسری جانب یوکرائن جنگ کو لے کر روس اور مغرب کے درمیان دورتناو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا لہذا پاکستان نے امریکہ کو باور کیا کہ ہمارے پاس ہر آپشن کھلا ہے دوسری جانب روس نے مغرب کو بتایا کہ وہ نئے اتحادی بناتا جاتا ہے اس کے بعد دونوں ممالک نے نہ صرف ایک دوسرے کے زمین پر جنگی مشکوں کی بلکہ روس نے پاکستان کی تاریخ کی دوسری بڑی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا جس میں روس پاکستان بھر میں کیس پائپلائن کا جال بچائے گا جس سے پاکستان کی توانائی کی تمام ضروریت پوری ہو جائیں گی اور اس سب میں روس کی جانب سے لگ بگ چودہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اب ذرا دوبارہ سے یہ دو خبریں پڑھتے ہیں پاکستان دفاعی مہادے کے تحت روس کے جانب سے کی جانے والی خریداری میں نو ارب ڈالر خرچ کرے گا روس دوسری خبر جائے وہ یہ ہے کہ روس پاکستان میں چودہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا تو کیا آپ لوگ بتائیں کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک کی دوستیاں جائیں وہ اصلے کی خریداری کی بنیاز میں ہی وجود میں آئی ہے امریکہ سعودی عرب کی دوستی دیکھ لیجئے بھارت کی امریکہ کی دوستی بھارت اور روس کی دوستی دیکھ لیجئے ایران اور روس کی دوستی دیکھ لیجئے امریکہ اور یورپی ممالک کی دوستی دیکھ لیجئے ان تمام دوستیوں کی بنیاد ارب ڈالر کی اصلہ کی خریداری سے ہی وجود میں آئی ہے پاکستان کی روس سے دوستی تو سرہ سر فائدہ کا سودہ ہے جہاں نو ارب ڈالر کا روس سے اسلحہ خریدہ جائے گا وہ بھی پاکستان کو فیدہ ہے اور اسے بڑھ کرئے کہ اس کے بدلے روس پاکستان میں چودہ ارب ڈالر کا خطیح سرمایہ کاری کرے گا اور وہ سرمایہ کاری بھی پاکستان کی گیس پائپ لائن کی صورت میں کرے گا جو کہ پاکستان کو توانائی کا شعب ہے اس کے اندر پاکستان کو ضروری ہے وہ پوری ہوں گی تو یہ ان دس سالوں میں جو ہے وہ چار گناہ مزید جو ہے یہ سرمایہ کاری بڑھ جائے گی اگلے جو دس سال ہیں اب چلتے ہم بہارت کی جانت گزرشتہ سال جب اس دیل کی بات خبریں جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے سامنے آئیں یا ان کو سنائی دینا شروعی تو سب سے زیادہ پریشانی بہارت کو علاق ہوئی ہمارے جو ہمسایہ ہے اور اس کے جو دانشوارہ ہیں انہیں یہ بات سمدھ آگئی تھی کہ بہارت سے جو اب روس ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور جدید دنیا میں دوستی اور موالک کے درمی تعلقات جو ہیں وہ اصلے کی خریداری کے ذریعے ہی مضبوط ہوتے ہیں اور اسی طرح مضبوط کیے جاتے ہیں لہذا پاکستان کو بیچے جانے والا اصلے کی نویت ہی تیہ کرتی ہے کہ آیا روس اور پاکستان کے تعلقات محض لفظی اور دنیا کو دخانے کے لیے ہیں یہ واقعی معاملہ سنجیتا ہے لہذا دوزہ اٹھارہ کے جولائی میں بہارت کا نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر اجید دول جو ہے روس کا دورہ کرتا ہے جہاں ایک طرف وہ تسلی کرتا ہے کہ روس پاکستان کو کسی قسم کا تیارہ نہیں بیچے گا وہیں روس کو رام کرنے کی خاطر روس کے ساتھ پانچ ارب ڈالر میں جدید مزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری کی بات کرتا ہے بلکہ جدید ترینس کوئی ایسیو تھرٹی فائیف تیارے بھی خریدنے پر راضی ہو جاتا ہے لہذا وہ طبقہ جس کے تانے بانے بہارہ سے جا کے ملتے ہیں ان کی آہو بیکار و خوبی سمجھی جا سکتی ہے تصویر کا ایک اور رخ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستانی وزیر خارجہ نے بہت ہی مضبوطی سے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت کردی ایرانی سرزمین سے ہو رہی ہے اور جس کو ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے واضح رہے کہ شدید دشمنی والی حالت میں بھی مالک کسی دوسرے ملک کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں اب شاید پانی سر سے گزر چکا ہے اور کربوشن جادب کی گرفتاری کے بعد پاکستان نے ایران کی حرکت کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے افیشلی نظر انداز کیا اس کے بعد عجید وال کی سینڈویج ڈاکٹرائن پلیسی کا کردار بننے والے ایران کی حرکت کو بھی نظر انداز کیا بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اغوانستان اور ایران بھی پاکستان کے ملک کا سردوں پر کشیدگی بڑھا دیں گے اور یوں اغوانستان اور ایران کی طرف سے سینڈویج بانا پاکستان فوری طور پر بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا پھر موجودہ حالات میں جو اس سال اویل میں ہی بھارتی جہاریت کا پاکستان نے موت اور جواب دیا دوسری جانب ایران اور اغوانستان نے پیٹ پر چھوڑا گھومنے ہوئے پاکستانی سرد کے ملک کا علاقوں میں شیلنگ کرنا اور جہاریانا بیانیات جو دینا شروع کر دیئے پاکستان نے ان دونوں برادران اسلامی مالک کو اپنی پیڑا ملٹری فورسز کے ذریعے ان کے اوقات دکھائی ہونے کہ بھائی آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو اور یوں عجید دوال کے سینڈویج پلیسی پاکستان کی شام کی چائے کے ساتھ ہی ڈکار گیا مطلب جیسے انہوں نے لوگور میں چائے پینے کا سوچا تھا وہ پاکستان نے ابی نندن کو چائے پلائی اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری ڈکٹرائن دھرے کی دھری رہ گئی ہے اب یہاں سب سمجھ یہ رہے ہوں گے کہ شاید مہا سیپیک کی کامجابی سے خوفدادہ ایران اپنی چابار رپورٹ پر بارتی سرمایہ کاری بچانے کے لیے اس طرح پاکستانی دشمنی پر اترا ہوا ہے نہیں دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اوپر روس کی چودہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو ذکر کیا تھا اس میں پاکستان کو روسی گیس کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے یہ سمجھا جاتا ہے اور اس وقت روسی گیس ہب ایران ہے جہاں سے کچھ یورپ اور دیگر موالک میں روس اپنی گیس بیجتا ہے اب روس پاکستان کو اس گیس رامی کا مرکز بنانا جا رہا ہے اب اگر پاکستان اس گیس کا مرکز بنتا ہے جہاں ایک طرف روس کو جنوبی ایشیا میں آسان رستوں کی فرامی ہوگی وہیں پاکستان سستی گیس کے ساتھ سینٹرل ایشیای مارکٹ تک بھی رسائی حاصل کرے گا یہ سب آپ کو جو ہے ایک دانشوار ملت ہرگز بتائے گی کہ وہ محاض نو ارب ڈالر کی ہتیر رقم یا دفعی خرچ نہیں ہے بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا مقصد ہی عوام کو اداروں سے بدزن کرنا ہے لہٰذا یہی بتائیں گے کہ پاکستان کا نو ارب ڈالر کا جو خرچ ہے وہ حقیقت میں بے فورد ہے یا یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے پاکستان کو ڈبونے کے لیے جو ہے وہ نو ارب ڈالر کا جو خطی رقم ہے وہ لگا رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی جو ہے آگے فیوچر میں بہتری کے لیے اور پاکستان کی حفاظ کے لیے ہی پاکستانی فوج جو ہے وہ قدم اٹھاتی ہے اس طرح کے اور جہاں تک اس ڈیل کی جو بات ہے وہ اس وقت پاکستان جو جنگی تیارے خود بناتا ہے یا چین سے خرید رہا ہے اس کے انجن روس ہی تیار کرتا ہے چونکہ پاکستان کا روس سے اسلاح خریداری کا کوئی معایدہ نہیں تھا لہٰذا پاکستان چین کے ذریعے روح سے جی ایف سیونٹین کے انجن خریدتا تھا جس کی وجہ سے اضافی رقم ادا کرنا پڑتی تھی اب جب پاکستان خود وہ انجن حاصل کرنا شروع کر دے گا تو پاکستان کا وہ جو اضافی رقم ہے وہ نہیں دینا پڑے گی آخر میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ آج انسان جو ہے وہ ناسا کے ورد کرنے والا جو وہ طبقہ ہے جو ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ طبقے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں چھپانے والی بات کچھ نہیں ہے اس وقت امریکہ کو دیکھے جب ناسا مبینہ طور پر چاند میں انسانی قدم کے لئے ہرمون ڈالر خرچ کر رہا تھا تب امریکن بد ترین معاشی بران سے گزر رہا تھا اور امریکن نے سوید یونین کو نیچہ دکھانے کے لئے سو عوام کے سخت ترین مخالفت کے باوجود مشن مکمل کیا ابھی امریکہ بہارت اغوانستان اور مبینہ طور پر ایران اس کھیل کی کھلاڑی بنے ہوئے ہیں ابھی تو یہ پروپگینڈا جو ہے یہ وار مزید افوائیں پھلائیں گے پاکستان کو بدرام کرنے کے لئے اور خاص طور پر جو پاکستانی عوام ہے نا ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لئے یہ اس طرح کے پروپگینڈا کریں گے آپ لوگوں کو ان سے بچنا ہے الحمدللہ پاکستانی مخالفین جو ہے وہ کثیر تداد میں ہونے کے باوجود بھی بکلائے ہوئے ہیں ان کی ریاضتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھ نیاری کے آئی ایس آئی سے کس طرح مقابلہ کرے ان کی چالے اور مورے پاکستانیوں نے کچڑے کے دبے ہوتے ہیں نا کچڑ کے کچڑے کے دبے کہلیں یہ ان دبوں کی نظر کر دی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا آپ لوگ امید رکھیں کہ ہماری حکومت ہماری فوج جو اب حکومت ہے الحمدللہ عمران خان صاحب کی وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے اور آپ فیوچر میں اس کے سمراض بھی دیکھیں گے مجھے اجازت دیں اپنا بہت بہت خیار رکھیں پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات دوستو پاکستان آرمی کو آئی ایس آئی کو ہمیشہ بیک اپ دیں اپنا پیار دیں اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ لوگ کا فیصلہ ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں نہیں پسند آتی تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ dislike نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ لوگ dislike بھی کرتے ہیں نا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کی ایک رائے میرے پاس آ جائے گی میں آپ کو لوگوں نہیں کہوں گا کیاریس سے میرے پیج کی خراب ہوگی ایمج خراب ہوگی بھاڑ میں جائے ایمج یار لیکن آپ لوگ اگر پاکستانی ہیں تو کمیٹ میں پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں وہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی زندہ باد ضرور لکھیں ضرور لکھیں ضرور لکھیں اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعوے میں یاد رکھیں موسیقی